بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آئی ایم پی پروگرام کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یا جو پروگرام کینیڈا کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ آئی ایم پی کے ذریعے آتے ہیں تو آپ سے لینیا نہیں مانگا جائے گا آپ سے آئیلڈس نہیں مانگا جائے گا آپ سے ایج کی بات نہیں کی جائے گی آپ سے ایجوکیشنل آکومنٹ کے بارے میں بات نہیں ہوگی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا پروگرام ہو کینیڈا کے پاس تو پھر ہم کیوں لینیا کی باتیں کرتے ہیں ایج کی بات کرتے ہیں آئیلڈس کی بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں اگر پروگرام کے اندر اس پورے چارٹ کے اندر یعنی پورے سسٹم کے اندر جو ان کا بس سب دیئے ہوئے ہیں اگر آئی ایم پی ایویلیبل ہے تو why we should go for all that تو یہاں پر میں آپ کو کلیر کر دوں دو تین چیزیں کو آپ سمجھ لیجئے گا کیسے اپلائے کرنا ہے کن لوگوں کے لیے ہے کیا یہ سچ ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کس کام میں یا کس طریقے سے اپلائے ہوتا ہے یہ تمام باتیں اس ویڈیو کے حصہ بننے والی ہیں دیکھنے یہ اپنے کمپلیٹ ہے تاکہ میں آپ کو وہ لسٹ بھی شیئر کر دوں کینیڈا کی اوفیشل ویب سائٹ سے کہ کون لوگ الیجبل ہوں گے اور اس ویب سائٹ کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس سے مل جائے گا ہمارے فرسٹ کمنٹ سے مل جائے گا وہاں سے پک کر کے آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں سے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں لسٹ بہت لمبی ہے اس لئے ہم سو دا ٹائم نہیں دے سکیں گے آپ اس کو خود پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں اب پہلا سوال کے جواب دے دوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایسا پروگرام ہے جس میں لیمیا کی ضرورت نہیں ہے جس میں آئیڈ سے ضرورت نہیں ہے جس میں ایج کی ضرورت نہیں ہے ایڈوکیشن کی ضرورت نہیں ہے تو جواب ہے ییس یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ انٹرنیشنل موبیلٹی پروگرام کا مطلب ہی یہی ہے اور اس پروگرام کو رکھا ہی سلیہ ہے بنایا ہی سلیہ ہے کہ اس میں سے وہ تمام چیزیں نکال دی ہیں جو فیکٹر کے طور پر آپ کو تنگ کرتے ہیں کہاں پر ایکسپریس انٹری کے اندر آپ کہتے ہیں کہ مجھے لیمیا تو مل ہے ہی نہیں آ نہیں رہا میرا دیکھیں ایک بات ذماغ پر کھینے گا اگر آپ کا نہیں آ رہا تو مطلب یہ نہیں ہو کہ دنیا میں کسی کوئی لیمیا نہیں مل رہا یہ آپ اپنے آپ کو ایکزامپل سمجھ کے آخری فیصلہ مت کیا کیجئے گا آپ کو نہیں آ رہا آپ کے دوست کو آ گیا آپ کو آ گیا آپ کو کو نہیں مل رہا یعنی کہ ایک سلکر ہے کہ کسی کو مل رہا ہے کسی کو نہیں مل رہا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی اپنی پروفائل کیا ہے تو it's all about your profile آپ example set نہیں کر سکتے کہ اگر میں آپ کو بولوں کہ جی دس ہزار لوگوں کو لنیاں مل گیا ہے تو آپ بولیں کہ یہ بندہ دس ہزار لوگوں کو دلا چکا ہے تو مجھے بھی دلوا دے گا ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے یہ اس وقت دماغ میں رکھتے ہوئے ان کام میں پڑھنا پڑتا ہے یہ legal کام ہے اور اس legal کام کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم صرف کرتے ہیں documentation ہمارا تعلق documentation سے ہے یعنی کہ پیسے بعد میں لے لینا یہ باتیں وہ ہوتی ہیں جو ہم done based والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے company کے اندر صرف اور صرف legal کام ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر ہم لوگوں کو صاف کہہ دیتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے یہ بات بھی کرے گا commit بھی کرے گا کہ بھائی done based کام کریں تو پیسہ لیں وہ حلال ہوتا ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں done based کے پر بات کرنی نہیں ہے کیونکہ وہ حرام ہوتا ہے کہ جو آپ کسی سے 30 لاکھ 50 لاکھ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ حرام ہے ہم documentation کر کے دیں گے legal کام کرے دیں گے میں مانتا ہوں کہ پاکستان میں مزاج نہیں ہے لیکن یہ مزاج بنانا ہے تو اس legal کام کے اندر لوگوں کو نہیں پتا کہ documentation فائل کیسے بنتی ہے لوگوں کو نہیں پتا کہ company سے کیسے بات کرتے ہیں کس طریقے سے پورا ایک process ہوتا ہے تو وہ تمام کے تمام کے لیے ہماری company available ہے اور اس processing کے پیسے چارج کرتی ہے ہماری company آپ کو گھر بیٹھے ویزا نہیں دے رہی ہے یہ سارا محنت طلب کام ہے یہ سارا process ہے اور legal format ہے ویزا ویسے ہی ملے گا جیسے government دیتی ہے لیکن چونکہ آپ اس کو deal نہیں کر پاتے جو لوگ deal نہیں کر پاتے ان لوگوں کے لیے ہماری assistance available ہے اور ہم دیتے ہیں اب میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ program exist کرتا ہے میں نے کہا یہ program exist کرتا ہے اور اس program کے تحت لوگ کتنے عرصے میں fly کر جاتے ہیں یہ سوال آتا ہے تو صرف دو ہفتے یعنی کہ اگر آپ اس mobility program کے اندر fit ہو جاتے ہیں اور آپ کا وہ process ہو جاتا ہے IMP کے اندر آپ اتر آتے ہیں تو آپ دو ہفتے میں land کر سکتے ہیں کینیڈا میں اور یہ آپ کے سمجھ لیجئے کہ ویزا ویزا سے بھی تیز program ہے سب سے پہلے آپ اس کا step by step from company step by step اس کا process سن لیں اور سمجھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آجا کہ شروع سے ہو کیا رہا ہوتا ہے سب سے پہلے ایک company جو کینیڈا کے اندر ہے وہ کیا کرے گی وہ IRCC website کے اوپر آکے اپنا portal کے اندر آکے جو employer ہے جو company ہے وہ ایک job create کرے گی وہاں پر ایک job کے بارے میں لکھے گی کہ مجھے یہ بندہ چاہیے اور اس کے لیے وہ اس کی assessment نہیں کروائے گی government سے linia نہیں مانگی گی یعنی کہ اس نے ایک بندے کی demand کر دی اور وہاں پر اس نے job profile create کر دی جیسے اس job profile create کی وہاں پر company نے employer company نے وہاں کی company نے 230 ڈالر وہاں پے کر دیے یعنی کہ وہ اس company کے لیے اس job کے لیے اس نے 230 ڈالر پے کر دیے جب پے کر دیے تو اس کو government کی طرف سے ساتھ digit کا ایک pin number ایک password ایک reference number application number job number a lot ہو جائے گا وہ number وہ رکھ لے گی اپنے پاس اب جس کو اس نے hire کرنا ہے وہ اس بندے کو وہ 7 digit number جو ہے وہ send کرتی ہے کہ تم job offer یعنی کہ job letter جو اپنی job application ڈالنی ہے اس کے اندر آپ نے IMP program کا یہ 7 digit number ڈالنا ہے جیسی وہ آپ ڈالتے ہیں جب وہ Canada کے جاتی ہے اندر immigration department میں تو وہ جو آپ نے apply کیا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کچھ process نہیں کرتے وہ صرف اور صرف match کرتے ہیں اس ircc پہ جائیں گے وہاں بندے کی job دیکھیں گے وہاں پر password دیکھیں گے یا pin number دیکھیں گے یا application number دیکھیں گے آپ کے number سے match کریں گے اگر وہ match ہو گیا تو کام ہو گیا آپ کا complete یہاں پر ایک بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے یعنی کہ یہاں پر یہ غلط فہمی نہیں ہونے چاہیے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام آپ خود کر رہے ہو تو پھر تو آپ کو کوئی problem نہیں ہوتی ہے پھر آپ اپنے اوپر تو شک نہیں کرو گا کم از کم کیونکہ یہاں لوگ ہمیں comment کرتے ہیں ہم آپ پر کیسے trust کریں آپ کو کہا کس نے ہے trust کرنے کو آپ خود کریں بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ trust سے related ہے نہیں ہم documentation کرتے ہیں جیسے for example جو documentation آپ نہیں کر جو لوگ نہیں کر پاتے وہ ہم سے ہماری documentation کرواتے ہیں ہمیں documentation کی وہ fees پہ کرتے ہیں ہم سے وہ پوری assistance لیتے ہیں اور کس طریقے سے company کا جواب دینا ہے یعنی کہ جو company کا email آیا ہے یا جواب آیا ہے یا اس نے کچھ document بھیجا ہے یا اس نے یہ تمام چیزیں کی ہیں تو آپ نے application تو بے کرنی ہے نا آپ نے form تو بھر رہے ہیں آپ نے جو apply کرنا ہے تو file تو بنانی بنانی ہے آپ کو تو اس کام کے لیے جو ہے وہ جمع کرانی کے لیے document بنانے fill کرنے تو ان کاموں کے لیے ہم لوگ استعمال ہونے کرتے ہیں اس معاملے میں visa government of Canada ہی issue کرتی ہے trust آپ کو Canada پہ ہے نہیں ہے یا خود پر ہے نہیں ہے وہ آپ مسئلہ کر سکتے ہیں ہمارا طالب documentation سے ہے processing سے ہے اس processing کے اندر جو ہے ہم آپ کو پورا کام آپ کو کر کے دے رہے ہوتے ہیں اب اس بات کو سمجھنا آپ نے یہ ہے کہ اس time جب آپ کو جو ملا ہے نا اس کو آپ work permit نہیں کر سکتے کیونکہ work permit کبھی بھی جس طرح لوگ comment بھی کرتے ہیں نا کہ work permit تھوڑی پاکستان میں بنتا ہے بلکل نہیں بنتا اگر بنے گا تو fake ہوگا work permit Canada کا کام ہے دنیا میں کوئی ملک بھی آپ کو یہ permission نہیں دیتا کہ آپ work permit اپنے ملک میں شکروا لیں چاہے وہ سوجہ رب کیوں نہ ہو وہ بھی وہاں سے وقالہ بھیج رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس وقت اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں سے جب آپ کو ویزا ملے گا اس کو آپ visit ویزا نام دے دو اس کو آپ entry ویزا نام دے دو کچھ بھی نام دے دو مگر آپ ایک temporary ویزا کے اوپر جاتے ہو Canada اور وہاں لے جا کے آپ کو آپ کی جو company جس نے آپ کو 7 ڈیشارٹی پر بلائے تھا وہ آپ کو in out کروائے گی in out کو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کو border crossing کرواتی ہے یعنی کہ ایک process ہے یہ legal process ہے کہ وہ آپ کو border پر لے جا کے آپ کا in out کرواتی ہے اور آپ کو work permit sticker لگوا کے دیتی ہے اب آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی میاد کتنی ہوتی ہے کب کتنے عرصے کے لیے ہوتا ہے اور بعد میں کیا یہ پی آر میں convert ہو سکتا ہے تو بالکل اس کی جو میاد ہوتی ہے جو اس میں work کر سکتے ہیں وہ تین مہینے سے لے کر ایک سال تک ہوتی ہے پہلی بات تو یہ ہے اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کس کو ملتا ہے تو آپ کو ملسک دینے والا ہوں اگر آپ اس میں eligible ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی میں بتاؤں گا اگر کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے مطلب سیریز کھیلتے ہیں تو وہ کام ہے وہ job ہے اگر وہ آپ پر کوئی singing کر رہا ہے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے نا تو جتنے بھی کام کر کے لوگ پیسہ کماتے ہیں جتنے بھی لوگ پیسہ کماتے ہیں وہ وزڈ وزڈ بھی نگاما سمجھتے ہیں یاد رکھیے گا کیونکہ work not allowed ہوتا ہے اگر کوئی گانے گا رہا ہے کوئی ہاں پر کرکٹ کھیل رہا ہے یا کوئی ہاں پر ہاکی کھیل رہا ہے کوئی ہاں پر کچھ بھی کر رہا ہے یا پروجیکٹ کر رہا ہے یا کوئی کمپنی نے اس کو ہائر کیا بچھے مہینے کے لیے یا سال کے لیے تو وہاں پہ کام کر گیا اگر پیسہ کم آ رہا ہے تو وہ پھر work permit کے اوپر ہی کام کرے گا کیونکہ کینیڈا میں work visa نہیں ہوتا کبھی بھی یاد رکھے گا work visa جو ہے نا سہودرہ بھی ایشو کرتا ہے دبائی ایشو کرتا ہے کتر اومان بحرین ایشو کرتے ہیں work visa نہیں work permit ملتا ہے آپ کو کیا آپ work کر سکتے ہو that is called work permit اور آپ کے پاس تین مہینے کا چھے مہینے کا ایک سال کا work permit مل گیا اب یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے آپ کے پاس کیا چیز آ چکی ہے جب آپ work permit آپ کو مل گئے تو آپ کے پاس کینیڈا کا experience آ گیا number one آپ کے پاس social number آ گیا آپ اس base کے اوپر Canadian experience class کے اندر apply کرتے ہیں پی آر کو یعنی کہ یہ چیز جو آپ کے دماغے میں ہونی چاہیے کہ اب میرے پاس وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ مانگ رہے ہیں کینیڈا کا experience مانگ رہے ہیں مجھ سے وہ social number مانگیں گے دو چیزیں مانگیں گے آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ پاکرسام واپس جائیں یا اپنے مل واپس جائیں اور واپس آ کے اپنا دوبارہ نیسے سے سب کچھ کریں آپ Canadian express class جو کہ وہاں پر clause موجود ہے ایک اور وہ موجود ہے جو وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں جو لوگ سن رہے ہیں میری بات جو Canada میں ہیں اور وہ IMP کے اوپر ہیں تو وہ میری بات سن لیں کہ اگر کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ اپنے مل واپس جاؤ اور دوبارہ آؤ وہ یہ کام نہ کریں وہ Canada express class کے اندر جا کہ اپنا کام کروالے ان کو بتا دیں کیونکہ ہر چیز ہر ایک کو نہیں پتا یعنی کہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی Canada کے اندر company ہے تو وہ سب جانتی ہے سارے قانون جانتی ہے یا کبھی وہاں پر concernant بیٹھا ہوا ہے وہ سارے قانون کا پتا ہے سب چیزوں کا پتا کس کو ہے system کے اندر دیا ہوا ہے وہاں دیکھو جاؤ اور اس کو پورا دیکھ لو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو یہ سمجھ لیجئے کہ IMP جو ہے چلے میں آپ کو list دکھا دیتا ہوں یہ آپ list screen پر دیکھ لیجئے تک آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ وہاں پر کیسے دیکھیں گے یہ ہے government کے official website جہاں پر labor impact assessment lemia exemption class ہو گیا آپ کی ٹھیک ہے نا جہاں پر exempt ہے جہاں پر آپ کو نہیں دینی تو یہاں پر آپ کانونی section وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ public policies دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں international agreement اور جو دوسری arrangements ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں airline personnel operational technical and ground personnel دیکھ سکتے ہیں جو لوگ airline کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کے اپنے جو linear exempt code ہیں وہ بھی دے دیے گئے ہیں T11 ہے T25 ہے تو وہ تمام چیزیں یہاں پر دی جا رہی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں investor کے لیے ہے intra company transfer جو ہوتا ہے اپنی spouse visa ہوتا ہے وہ ہوتا ہے Canadian provision territories کا اپنا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی exemption code میں آتا ہے یعنی کہ ایک پھیلی بھی چیز ہے اس کو آپ الگ الگ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ وہاں پر preaching کرتے ہیں یعنی کہ آپ تبلیغ کرنے کی بات کرتے ہیں تو کسی مذہب سے تعلق ہے آپ کا آپ وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ television and film production worker ہیں جیسا آپ کو میں نے بتایا کہ اگر آپ فنکار ہیں یا ruler and northern immigration pilot program کا حصہ بنتے ہیں اس پر ہمیں الگ ویڈیو کرنے پڑے گا یہ کرنے ہی پڑے گا کیونکہ بھی کل الگ چیز ہے اور اس کے علاوہ آپ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں یہ list کی website آپ کے پاس مل چکی ہے اس پر آپ جائیں گے bridge open work permit اس کے پر میں نے الگ ویڈیو کر رکھی ہے آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ جب تک آپ کو آپ کا پی آر نہیں مل جاتا تو you will remain on a bridging work permit آپ کے پاس ایک bridge کا مطلب کا pull ہے آپ کا open work permit سے تعلق جڑا ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت لمبی list ہے اس کو ہم time نہیں دیں گے لیکن آپ سمجھ گئے کہ آپ کے پاس یہ list available ہے کینیڈا کی طرف سے تو کینیڈا پہ اعتبار کیجئے خود پہ اعتبار کیجئے اپنے اوپر اعتماد کیجئے اور حمد کیجئے اور اس کا حصہ بنیئے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو time دیں گے آپ system کو time دیں گے اور اپنے لئے بہترین راستوں کو انتخاب کریں گے اللہ حافظ